مدنی صاحب مدنی صاحب خوش مطمئن آپ کو سونا چاہیے آج رات میرا خیال یہ آپ جوڑا بہتر سمجھتی ہیں آپ سوال کریں آپ جوڑا بہتر سمجھتی ہیں بہت شکریہ آپ کا جی یہ یہاں کی صورتحال ہے کہ آپ کسی کو بتائیں کہ بھائی جان چیزیں سستی ہوگئیں تو وہ آپ سے لڑے گا نہیں لڑے گا تو کم از کم آپ پہ ہسے گا یہ یہاں کی صورتحال ہے کیونکہ اتنا بڑا یہ جن ہے جس پر مہنگائی کا جن آپ اخبارات نکالنے پچھلے ساٹھ سالوں کی ستر سالوں کی سارے اخبارات میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس میں مہنگائی کا جن اور مہنگائی کا جن کے بے قابو ہونا جو ہے وہ کتنا مسئلہ ہے کتنا پرابلم ہے باجی سلام علیکم سلام علیکم ماجی کی حال خیر ماجی مبارک ہوئی تا انہوں خیر مبارکی قادی پلا ماجی سستا ہو گیا سب کچھ کچھ بھی نہیں کیتا ہے گا سستا ہو گیا بجلی سے بیل بھی سستی ہو گیا پٹرول سستا ٹکٹا سستیاں لسن سستا جنہوں تھوم کہنتے ہو تماتر بیپ سارا کچھ وڈا گوز چھوٹا کچھ سارا کچھ سستا ہو گیا سلام علیکم جی کیا لیا ہوگے خیریا سے آپ لوگ کیا مہنگائی کی صورت ہے کیا لات ہے کیونکہ جس کو بھی بتاتے ہیں کہ چیزیں سستی ہو گئی وہ تو لڑتا ہے آگے سے کہتا ہے کہ بھائی جان ایسا ہوئی نہیں سکتا یہ پہلے 510 کا تھا 570 کا ہو گیا 10% بڑھا دی ہے تو مگائی نہیں تو کیا یہ کیا کہہ رہے آپ یہ صورت ہے لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کسی طریقے سے اس کا کوئی میکنیزم بھی بن سکتا ہے کوئی حالات جو ہے وہ بیتری کی طرف بھی جا سکتے ہیں حاجی صاحب سلام علیکم حاجی صاحب خیریت ہے سید کیا سی الحمدللہ گھر میں بھی خیریت ساری حاجی صاحب چیزیں تو سستی ہو گئی ہیں ساری آپ بھی بڑے مطمئن ہوتے ہوں گے آپ تو پیٹرول سستے اور چیزیں سستی اور ٹکٹیں سستی ایون ایڈ بیف مٹن دہی سب کچھ لیسن ہر چیز مہنگی ہو گئی یار میرچاہی مہنگی ہو گئی ہر چیز تیس روپے ہر چیز مہنگی ہر چیز مہنگی ہو گئی بس اسی طرح ہی ہے ہی در کوئی حکران اچھا ہوگا تا پھر کنٹرول ہو گی نا بہت آپ سمیتے ہی حکمران اچھے نہیں ہیں نہیں فلپ کہاں اچھے ہیں اچھا ہوگا تا پھر آئے گا جس کو فکر جس جس نے مرچیں خریدنی ہو اس کو پتا ہوگا کہ کیسی سستی ہو نہیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں ایسا حکمران لے گیا ہے جس نے مرچیں خود خریدنی ہو بلکل ایسے یہ جس کو پتا ہونیچے باہم کی کیا مشکلات ہیں اسے بندے کی کیا مشکلات ہیں بات سنیں کیا نام ہے آپ کا یہ درہ ہے بیٹے ہیں کیا حال ہے ہوں کے اللہ کا شکر ساہر تو ریمان جس دور من کتنا دن خواہ ہے آپ کا یہی کوئی بائی تیس سزار بائی تیس سزار تو بائی تیس سزار بچے کتنے ہوں کے چار پڑتے ہیں بچے جس sorted اور کچھن کیسے چلاتے ہیں گھر کیسے چلاتے ہیں کرائے کا مکان ہے اپنا مکان ہے اپنا مکان کیسے گزارہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ کو آپ کو نہیں پتا کہ بڑی ہے کتنے فیصد میں گائی میں اضافہ ہوا ہے کامت اکام پچیس تیس فیصد مہنگبائی میں اضافہ ہوا ہے اس سے جو آپ کا کیلکولیٹر بجٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ میں نے بائیس ہی کمانا ہے اتنے ہی کماتے ہیں آپ اور حلال روزگاری اسی طرح ہی کمائی جاتی ہے اتنے ہی ہے نا یہ فکس ہوتا ہے اچھا تو اس میں کیسے گزارہ پھر آپ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بجٹ کیسے بناتے ہیں بس اللہ کا شکہ تو یہ بات کریں وہ لوگ جو دس دس ہزار کماتے ہیں بار بار ہزار کماتے ہیں وہ آپ سوچیں کہ وہ کیا کرتے ہوں گے یہ کمرانوں کو پتہ ہو کہ یہ کیسے گزارہ کرتے ہیں یہ جی ایک بائیس ہزار کمانے والے بندے کی کہانی ہے اور یہاں آپ سروے کرنے لاہور میں ہر بندہ بائیس ہزار نہیں کماتا ہر بندے کی انکم ہے وہ بائیس ہزار ہو نہیں سکتی ہر بندہ ایکوال نہیں کماتا یہاں لوگ بہت زیادہ کماتے ہیں لوگ مانن رہے یہ ساری ابھی تو لیسن سستہ ہو گیا پتہ آپ کو تمارٹر سستے بیو سستہ ہو گیا اور یوگرٹ دہی سستہ دودھ سستہ ابھی سبزی مٹی گئے اور مدے کی بات آپ کو بتاؤں مرچے سستی کس نے کہا چالی سرویہ کلو مرچے بڑھ گئی ہے کیا کہہ رہے ہیں سر کچھ نہیں سستہ کچھ سستہ نہیں 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 یہ خواب ہے کس سے جاگنا ہوگا خواب ہے جب تک عمران خان یہ کرے گا نہیں نسیتہ دنڈا لے کے اس طرح تک نہیں ہو سکتا مہنگائی کا دنڈا تو اکمہ نے اٹھا لیا ہے جی اور اس کا ایمپیکٹ جو ہے وہ لوگوں سامنے کے مہنگائی بڑھ نہیں گئی نہیں بہلے بڑھ رہے ہیں ہر چیز زیادہ آ رہی ہے مہنگائی زیادہ ہو گئی کام اس کام ہے اس طرح بہلے کام ماتے رباہم کہتی یہ سستی بھی ہوئی ہے کچھ نہیں آپ گیس کا بہلے بھی زیادہ بجلی کا بھی زیادہ ایک آت دال مجھے پتا چلا سستی بھی ہوئی ہے بہت چیز نہیں سستی ہوئی ہے بڑا افسوس ناک ہے جی انتہائی افسوس ناک ہے بڑا دل خراج ہے کہ جب آپ ان لوگوں سے انٹریکٹ کریں ان لوگوں سے ملیں سارے سلام رکھ کیا آلے ہیں آپ کے چیزیں تو کافی سستی اب ہو رہی ہیں مارکٹ سٹیبل ہو گئی ہے آپ کو پتا ہے کہ حکومت کے انیشیٹیفز کے بعد لیسن سستا ہو گیا ٹرماتر سستے ہو گئے ٹرانسپورٹیشن سستی ہو گئی پھر مہنگائی کا جن کابو میں لاکے اسے بوتل میں بند کر کے دریہ راوی میں گھڑا کھوڑ کے اس میں دفن کر دیا گیا ہے اس پر آپ کے کیا ریمارکس ہے انصاف بہت سستا ہوا ہے اور کرپشن بہت سستی ہوئی ہے پاکستان میں اس کے علاوہ مہنگائی کا جن بلکل کابو میں آگیا ہے اور اسے جکڑ لیا گیا ہے اور مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کر کے اسے دفن کیا گیا ہے دفن راوی کھوڑ کے آپ کو نظر آ رہا ہے بکری منڈی ایشیا کی بڑی مارکٹ میں سے ایک ہے آپ نے اس میں دیکھا ہے یہ کسٹمرز تو نہیں کھڑے ہوئے سارے یہ تو کانزار حضرات ہیں مزدور حضرات ہیں یہ ہے اس تبدیلی کا اعلانی ہے جو آج سے چار پانچ سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں اس کا ریزلٹ ہمیں آج نظر آ رہا ہے ہمارے پیٹرول کو بریک لگانے والا کوئی نہیں ہے ہماری ایکنومکس کو بیتر کرنے والا کوئی نہیں ہے جن جو ہم نے بوتل میں ابھی ڈالا تھا کوئی جن بوتل میں نہیں ہے جی کس نے کہا جن بوتل میں ہے آپ اپنے آج جو اس منت کے جو بجلی کے بل ہیں وہ اٹھا کر دیکھیں آپ کو سمجھ آجے گی کہ کیا کنٹرول ہوا جو لوگ ہم سب لوگ مل کر سر تبدیلی کا نعرہ انچا کرنے والے تھے آج وہ لوگ اپنا سر نیچا کر کے بٹھے ہوئے ہم نے بڑوں پر ٹیکس لگایا چھوٹوں پر ٹیکس لگایا بیل مہنگے ہوئے ہیں تو وہ بڑوں کے مہنگے ہوئے ہیں وہ رستو تو یہی کہہ رہا ہے کہ بجلی کے بیل مہنگے ہوئے ہیں تو وہ انڈسٹری پر مہنگے ہوئے ہیں گیس مہنگی ہوئی ہے وہ بڑوں پر مہنگی ہوئی ہے پنکھا لگا ہویا ہے اور لائٹ لگی گی اس کا پچیس اور بیل کیسے بن سکتے ہیں مجھے آپ بتائیں یہ وہ ٹیکسیز ہیں جو ناچاتے میں امپر ڈالے جا رہے ہیں اور ہمیں برداش کرنے پڑھیں یہ کہاں کا انصاف ہے تو مجھے انصاف چاہیے مجھے میرے بھائیوں کو میرے دوستوں کو میری بہنوں کو ہم انصاف چاہیے آپ یہاں پہ ہیں آپ لوگوں سے پوچھیں یہاں پہ چیزوں کی قیمتوں میں فرق کیوں پڑ گیا اور بس لی جب چیزیں امپورٹ ہو رہی ہے اس میں فرق پڑ گیا ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا تو یہ ایک نامی کو کس نے دیکھنا ہے میں نے اور آپ نے تو نہیں دیکھنا نا یہ تو جو فنانس منسٹرز بیٹے میں وہ دیکھیں گے ٹھیک بات ہے جی سلام علیکم کیا لے آؤ کے چیزیں سستی ہوئی ہیں کافی آپ کو پتا چلا ہے سستی چیزیں آپ کے گھر پہنچنا شروع ہوئی ہیں کہ کوئی نہ جی پہنچ رہی ہیں لیسن سستا اور بھکرے کا گوش سستا بیف سستا ٹکٹیں ٹرانسپورٹیشن بچوں کی تعلیم صحت سب کچھ نورملائز ٹھیک ہو گیا آپ کیوں نہیں خوش آپ کیوں نہیں مسکرار ہیں ہم در سارا دن کام کرتے ہیں یہاں مجدوری نہیں سستی ہوئی مجدوری بہت کام ہے سار بیسر پہ پوری ہے چائے تیسر پہ ایک ہی ہے سار سارا دن کام کرتے ہیں یہاں لیکن مجدوری نہیں یہ کھڑا آرہیسا شے ساسو زار شے ساسو زار تو پانسو روپی آدھے شام کو کھانا ہے پانسو روپی کی کیا بچ جاتا ہے مجدوری نہیں ہے صرف مجدوری جیسے نہ کریں گے اس دن ملے گی آپ کو چاچا اس راو نہیں کیوں کیا آلے میرے چاچا سید کیسی آگی ٹھیک ٹھاک ہے بھائیے للا سے چیزیں ساری سستی ہو گئی چچا دلیں سستی ہو گئی ہاں جی ٹماتر سستے ہاں جی اور علاج سستے چیزیں ساری سستی ہو گئی ہاں جی تو آپ تک وہ چیزیں پہنچنا شروع ہی ہیں کوئی نہیں کوئی بھی نہیں جی کندیا بڑا حرشہ کیدے ہیں لہرچے سستی ہیں کیدے لہرچے کلوڑتے ہیں ہاں جی تک در سستہ ہو گیا سارا کچھ کوئی شہر دیا گوشت بھی سستا ہو گیا جو سارو تو سی تا سستا کیتا ہے وہ نا دنے نا کیتا ٹھیک بات بڑی بڑی ساملے کیوں کیا آل ہیں کیا آل ہیں اے پنواری کیسے ہو آپ کھریے سے میٹھے پان بھی لوگ آتے ہو پتی والے پتی والے سارے مجھے یہ بتائیں کہ مہنگائی تو اب کافی فرق پڑا ہے اور مہنگائی کا جن جو تھا اسے پکڑ لیا گیا پتا ہے مہنگائی کا جن تل راز پکڑا گیا پکڑ لیا اسے بوتل میں دھر لیا اور اسے وہ راوی کنارے جا کے با جماعت پورا لاہور گیا دفنا ہے چیزیں سستی ہو گئی نہیں مہنگے سکڑ بھی مہنگے سکڑ تو چلو فیشن ہے نا وہ تو اور بات ہے تو چلو شکل شکل میلا بھی ہے لوگوں کی ضرورت بھی ہے میں دالوں کی بات کر رہا ہوں دالیں سستیاں لیسن سستا بیف مٹن سارا کچھ سستا ہو گیا ہر چیز مہنگی پان بھی مہنگا کر دی آپ نے کتنے کا کر دیئے 20 سرپے پہلے کتنے کا پہلے دس سرپے پہلے دس سرپے پہلے دس سرپے دس سرپان تیز پیسہ سامنے کیا لے آپ کے تب یہ ٹھیک ہے چیزیں سستی ہوئی ہیں آپ تک پہنچنا چلو ہی ہیں کہ کوئی نہیں سستی چیزیں نہیں پہنچ رہی ہیں گھی سستا آئل سستی آئل سستا ہو گیا شوگر سستی لیسن سستا عوام کی ضرورت کی چیزیں جو ہے نا وہ سستی کر دی گئی ہیں ساڑھی رڈی نکڑی جانتی توسی یہاں دیں نہیں ہے دیں آئے 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 مزدور اس کی اپنی اس کی اپنی بیٹی کی ہتھیلی خوشک رہتی ہے وہ بھوڑا جو دن بھر لوگوں میں ہنہ تقسیم کرتا ہے اسلام علیکم حضرت صاحب اسلام علیکم کیسے آپ سید کیسی ہے حضرت صاحب چیزیں تو سستی ہو گئی ساری اور آپ تک پہنچنا بھی شروع ہو گئی ہوں گی آپ کو پتا ہے آپ ٹرانسپورٹیشن سے لے کے سفر کرنے سے لے کے علاج سے لے کے تعلیم سے لے کے اور پھر مزے کی بات اس میں لیسن پیاز اس میں دھنیاں اس میں مرچیں اس میں بیف اس میں مٹن اس میں سارا کچھ سستا ہو گیا چور ایک گھر کو لوٹ کے لے جائیں تو اس میں کیا بچے گا بات میں مجھے یہ بتائیں نا چور ایک گھر کو لوٹ کے لے جائیں اس گھر میں کیا بچے گا اور صاحب تو لوٹا ہو گا صاحب جو مارے پہلے سیاست دام تھے تیس رو پہ آپ سمجھتے ہیں اگر مرچ کی قیمت مہنگی ہوئی ہے تو یہ پہلی کو مت کا قصور ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ خدانہ کھال دیا پھر کیا کریں وہ وہ انہوں نے پیسے تو کٹھے کرنے ہے نا چاہتے ہیں آپ کے کہنے کے یہ مطلب ہے کہ جو لوٹا رکم گئی ہے باہر وہ ملک میں جب واپس ہا جائے گی کوئے نور ہم ہیرے سمیت تو چیزیں بیتے ہو جائیں کوئے نور تو سکھ لے سکھوں کے وقت گیا نا یہ ان کے وقت کا گیا ہوئا ہے ان کا نام تو پہلی مانی ہے ہے ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے پھر کتے گا موکی ساڈھی ہی سا سسنیاں ہوگی ہیں نے ساڈھی گا لے موکی ہے کہ ان پہے کٹھے ہوں گے تیر بے مرچ تلے آئے گی ہر تکلیف تو بار ملدہ ہے ہاں ہر تکلیف ہوں ہم بلکل 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 ہم بلکل اگری کرتے ہیں سر کے جو اینہ خزانہ سارا خالی ہو گیا ہمارا لوٹا واب ایسا آجائے گا انشاءاللہ ملک خوشحالی میں آجائے گا۔ ابھی ٹھیک ہے لیکن درد اکتی ہے نا جیٹی ہے آپ جاہاں اچھی صلاح ہے اسلام علیکم واجز آپ کیسے آپ ٹھیک ہے خیریت سے سلام علیکم چاہر آپ چیزیں سستی ہوگی ہیں ساری کانسی چیز سستی ہوگی ہیں مرچے سستی ہوگی میرچے دالیں سستی ہوگی بیف سستا ہوگی بلس بل کم ہوگئی ہم جو چیزیں بیٹھتے ہیں نا وہ ساری مہنگی ہو گئی ہیں میری دکار نے جنرل سٹور کی بلیڈ کا پتہ تھا پانچ سور پہکا وہ چھ سور پہکا ہوگیا ہے بلیڈ کا پتہ تھا پانچ سور پہکا وہ چھ سور پہک ہوگیا ہے ڈالس آپن کی بیٹی ہے چھتی سور پہکی وہ پتہلی سور پہکی ہو گئی جب ڈالوں کا بیچ کا مجھے کوئی علم نی کی میں بیٹ کر نہیں میں اس کا کاروبار ہی نہیں کرتا میں چیز کا کاروبار کرتا ہوں منز کی بات چاہ کی بیٹی سے یہ بیٹی چاہ کی بیٹی آٹھ اٹھ زہ رپے گی تھی وہに چاہ کی بیٹی٤ بارہ ہم سٹری Will视 کی باہر لانڈازی آر پہ چلی گئی ہے ہم تو سور بے کم تو کم ڈیٹھ سور بے افی پتے کا ریٹ بڑھ گیا دیکھو کتنا دولوں میں بیجلی کے بیل لوگوں سے پوچھیں پچھلے میں نے کتنا اس میں نے کچھنا ہے پھر آج ساپنی میں گئے لابد دوسرے سابن جتنے امپورٹر تھے وہ سارے سابن مہنگے ہو گیا پیسٹے میں گئے پاسٹرن کے سابن ہے لاکھ سابن ہے سیوگار سابن ہے تبا سابن ہے سب کے تین دن چارچر پر ٹککی پر اچھکے بڑھ گیا یہ بیجلی کے بھیل لائے ہیں شبیتری کو بھیل لائے ستائیو ایک دن ہے تھائیو کو آپ نے جمع کرانا ہے پچھلے مینے میں بھیل لائے میں آپ ان داس ہزار ایسا میں بھیل لائے اٹھانہ ہزار ہمارے گھر کا اکتیس ہزار گھر کا بھیلی کتیس ہزار گھر ہے یہ یہ تبدیلی اس کو تبدیلی کہتے ہیں دیکھو میں تو چلو فورٹ کر سکتا ہوں نا دان سارے پر کے میں ڈھاران دار پہ دے سکتا ہوں ایک مندرہ ایک مندرہ ایک مندرہ شاہ جی کیا کہہ رہے ہیں ٹھیکے کی درد ہے ٹھیکا لگے نا اس کی درد ہو نہیں ہے اب یہ ٹھیکے کی درد ہو رہی ہے اور ہاں آ جگا سب ٹھیکا کو غلط نہ لائے بیٹھن تیان کرے ہو چھیکا تو ہلہ کرے ہوں تیان کرے ہو چھے سور ویڈی ہوگی ہے سیگمین کے بوڑی بھی مہنگی ہوگی ہے لوگ کہہ رہے ہیں